بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار حسین الیکشن میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور عمران خان صاحب روز ایک نائی پریشانی روز تکلیف روز کیس کبھی توشہ خانہ کبھی سائفر کبھی عدد کیس اور کبھی نو مئی کے واقعات سات دنوں میں ابھی یہ بہت ساری ساتشییں کریں گی ابھی عمران خان صاحب کو توڑنے کے لیے بہت سارے ڈرامے رچائیں گی لیکن کامیاب بالکل نہیں ہو سکیں گی آپ لوگوں کو میوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بہت سارے کیس دو سو سے زیادہ کیس ہیں جو امپورٹن ہیں وہ یہی تھے توشہ خانہ سائفر کیس اور ایک عدد کیس اور نو مئی کے ابھی جو واقعات ہیں وہ بھی ابھی باقی ہیں وہ بھی کیس ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں نو مئی کا خود ہی انہوں نے ڈراما رچایا تھا وہ بھی ایک پوری پری پلاننگ کے ساتھ ایک مائنڈ ماسٹر کے ساتھ سوچا گیا تھا پہلے ایک مہینہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے لگے ہیں پولیس پہنچ چکی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا یہ صرف ایک ڈراما انہوں نے کرنا تھا لوگوں کو بڑکانے کی کوشش کرنی تھی اس وجہ سے جو ان کے اپنے نمیندے تھے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کیسے لوگ سرکاری گاڑیوں سے اتر کر توڑ پوڑ کر رہے ہیں گاڑیاں جلا رہے ہیں اور یہ جو جناہ ہاؤس آگے پیچھے سب جلا رہے ہیں یہ سب جو خصوصی نمیندے بنائے گئے تھے یہ سب انہوں نے کیا تھا پرکسان تریخے انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں سمیدان لوگ ہیں جاہل اور ان پر کبھی بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ ان کے جو جذبات ہیں وہ بریانی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ اس طرح کے ڈرامے رچاتے ہیں اور جھوٹی افوائیں بھلاتے ہیں میڈیا ازاد میڈیا کی ہسٹری اٹھائیں گے تو یہ پچھتر سالہ کی تریخ میں دو ہزار تیس چوبیس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے غداروں سے بھی بتر کیا ہے پچھتر سال کی تریخ میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں پڑھ کر دیکھ لیں اگر کسی بھی لیڈر کے اوپر دو سو سے زیادہ پرچے ہوں اتنے زیادہ پریشانیاں اتنی سزائیں اور اتنا گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو اتنی ڈیلیں کی جا رہی ہو کہ ملک چھوڑ جو ڈیل کر لو لیکن وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے ڈیل نہیں کر رہا ڈیل بلکل نہیں دے رہا کیوں کیونکہ وہ سوچتا ہے وہ کوئی ایک سال دو سال کے لیے نہیں سوچ رہا امران خان صاحب آنے والے ہزار سال کے بارے سوچ رہا ہے کیونکہ امران خان صاحب کا جو نام ہے یہ ہزار سال تک بھی چلتا رہے گا یہ طریقیں بولتی رہیں گی بہت لیڈر آئیں گے بہت کچھ ہوتا جائے گا لیکن پاکستان کی طریق میں آپ کو امران خان جیسا لیڈر نہیں ملے گا امران خان صاحب کی اہلیہ کو سزا دے دی گئی مطلب ہر پریشانی دے رہے ہیں تاکہ امران خان صاحب کو توڑا جا سکے لیکن امران خان صاحب نہیں ٹوٹ رہے میں نے جب سے اپنی ہوش سنبالی ہے سوائے امران خان صاحب کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں مانا کیونکہ لیڈر ایسے نہیں مانا کیونکہ میں امران خان صاحب کے بارے بہت کچھ پڑ چکا ہوں بہت کچھ جان چکا ہوں اس لیے امران خان صاحب کے لیے جو میری جان ہے میں وہ بھی قربان کر دوں امران خان صاحب کے اوپر جو سزا ہے جو کیس ہے میں حلفن کہتا ہوں میں اس پروردگار کا حلف اٹھا کے کہتا ہوں میں محمد والے محمد کا حلب اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو عمران خان کو سزا دی ہے یہ مجھے دے دیں عمران خان کو رہا کر دے اور میں خوشی خوشی جیل بھی کٹوں گا اور میں فخر سے جیل کٹوں گا کہ میں نے پاکستان کے ایک ایسے لیڈر کے لیے کربانی دی یہ سزا تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی آپ ہسٹری پڑھ لیں تاریخ پڑھ لیں عمران خان وہ ہے جس نے دو گھنٹے سپیچ کی اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپیچ کی اور پوری دنیا میں بتایا لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے آج تک کسی ملہ نے نہیں بتایا آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ کا حقیقت میں مطلب کیا ہے عمران خان صاحب نے بتایا لا الہ الا اللہ کا مطلب یاکہ نابودو یاکہ نستعین کا مطلب بتایا کہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکنا نہیں کٹ جانا مر جانا صرف جھکنا ہے تو اس خدا کے سامنے عمران خان صاحب نے بتایا اس لیے تو وہ ڈھٹکر کھڑا ہوا ہے عمران خان صاحب ایک سال پہلے کہتے رہے لندن پلان لندن پلان عمران خان صاحب نے بتایا تھا ایک سال پہلے بتایا تھا یہ مجھے نہل بھی کریں گے مجھے سزا بھی دیں گے میری پارٹی کو بھی توڑیں گے بہت سادشیں رچائیں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے یہ میرا مرشد کہہ چکا ہے اب دیکھیں کہ ایک سال پہلے جو عمران خان صاحب نے کہا سیم ویسا ہی پاکستان میں چل رہا ہے میرے پیارے پاکستان کے اندر دو سالوں میں جبر تشدد گنشدگیاں گرفتاریاں چادر اور چاد دیواری کا تقدس پمال ماؤں بہنوں کو بزاروں میں کھینچا گیا یہ میرا آئین پاکستان ہے یہ میرا ازاد پاکستان ہے یہ میرا لا الہ الا اللہ کی بنا پر بننے والا پاکستان ہے پاکستان کے اوپر مسلط لوگ جو ہیں یہ خود تلولے لنگڑے لاغر ہیں اور میرے پاکستان کو بھی ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا پیارا پاکستان قائم و دائم ہے اور رہے گا اور یہ چوروں کا یہ مفروروں کا یہ اشتہاریوں کا صفایہ انشاءاللہ ہو جائے گا انکریب اب یاد رکھئے گا ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے باطر کو ہمیشہ موں کی کھانی پڑتی ہے اور عمران خان صاحب کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین پر وہ یقین رکھتا ہے وہ اس اللہ پر یقین رکھتا ہے کسی انسان کے سامنے جھکتا نہیں اس خدا کے سامنے جھکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب سے تو بہت قوتیں ڈرتی ہیں اور عمران خان صاحب صرف اللہ سے ڈرتا ہے